کبوتر بھی کبھی جاسوس ہوا کرتے تھے ہوا کرتے ہیں خیر بھارتی انتہا پسندی نے فن کی دنیا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور پاکستانی فنکاروں کو الٹی میٹم دیا گیا ہے کہ وہ بھارت چھوڑ دیں اس پر پاکستانی فنکار کیا کہتے ہیں کس طرح سے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں بروان سر چود بھی بتا رہی ہیں بھارت نے تو حد ہی کر دی پاکستانی فنکاروں کو الٹی میٹم دے دیا انڈیا سے نکل جانے کا گلوکار اطاولہ عیسیٰ خیلوی اور استاد حامد علی خان کہتے ہیں کہ بھارتی وزیر کی دھمکی انتہا پسندی ہے یہ جو بھابتیں ان کو کیوں خراب کر رہے ہیں کچھ سیاسی رنگ بھی ہیں وہ وہاں تک رکھیں فنکاروں کا اس میں کیا قصور ہے ان کی زیادتی ہے فنکاروں کے ذات ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہاں جاتے ہیں تو بہت محبت ملتی ہے بہت پیار ملتی ہے یہ کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ خود تو نہیں چلے جائے انہیں بلایا گیا تھا تو گئے چاہیے کہ فن کی نہ کوئی سرحد ہوتی ہے اور وہ بلکل خوشبو کی طرح ہوتا ہے جہاں پر ان کی شہرت جائے گی وہ وہاں پر جائے گی یہ سرحدوں کی لڑائیاں ان کی آپس کی دشمنیاں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا فنکار تو فنکار ہے وہ تو سب کا دل خوش کرتا ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے سیکھ ہو چاہے مسلمان ہو چاہے کرسچن ہو آرٹسٹ کے لیے کوئی سرحد نہیں ہے کوئی اس کے لیے رکافٹے نہیں ہیں اور اگر یہ انڈیا یہ ایسی دھمکیاں دے رہا تو لیکن وہ آرٹسٹوں کو بین کرنے کی بجائے آرٹسٹوں کو واپس بھیجنے کی بجائے اگر جو لوگ انہیں بلاتے ہیں اگر انہیں اتنی محبت آئے اپنے بطن سے تو ان لوگوں کو پکڑیں جو انہیں بلاتے ہیں محدود سی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں جی یہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں نہیں ہونا چاہے ابھی اومپوری نے آگے یہاں کام کیا ہے نا تو کیا اس کو کسی نے کچھ کر دیا فن کی کوئی سرحد نہیں فنکار کہتے ہیں کہ ایسے میں بھارتی انتہا پسند غلط سوچ کو فروغ دے رہی ہیں کیمرمن اسکر علی کے ساتھ مروان سچرہدری دنیا نیوز لا خور